کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نمازِ فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور جو دن خیریت سے گزرا اور آفیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے سونے سے پہلے پانچ املیاں بگل لیا کرو پانچ نمازیں بگل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے اتا کیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب کہ ان کے سر پتروں سے کوٹے جا رہے ہیں کچھلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دی جاتے ہیں پھر پتروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کے ساتھ صحیح کر دی جاتے ہیں جبریلی امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے نماز میں سستی کیا کرتے تھے نماز اوپر بول تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑھے گی دیر کرتے رہتے پہلے پڑھنا نہیں چاہتے تھے اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر پوجل رہتے تھے آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے آپ کی منتیں نہ کرنی پڑیں آپ کے تغلی نہ کرنے پڑیں آپ کو جھڑکنا پڑے جب حیاء علیہ السلام کی آواز آئے تم بستر سے چلانگ لگا کے اٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوہ ہے میرے نام میسج ہے طلابات سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں جب ازان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مسلح پہ آکے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوہ میرے نام آیا آپ نے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مسلح پہ بیٹھ جاؤ نماز کا چھٹکارہ نہیں ہے رستگاری نہیں ہے زکاة نساب پہ واجب ہوتی ہے حاج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے روزہ صحت کے ساتھ مشروع ہے اگر شیخ فانی ہے یہ ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے مسافر کو چھوٹ ہے بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر آیا میں اس کی قضا کر لے لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے بیمار ہے تب بھی پڑے گا صحت مند ہے تب بھی پڑے گا حضر میں ہے تب بھی پڑے گا سفر میں ہے تب بھی پڑے گا بالغ کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا بیٹھ کے پڑ لے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا لیٹ کے پڑ لے اشارے سے پڑ لے وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے حالت سفر میں ہے کسر کر لے آدھی پڑ لے پوری نہ پڑے دشمن کے مقابلے میں ہے صلات الخوف کی صورت میں پڑ لے یہ نماز کا مسئلہ ہے اتنی اہم نماز ہے تو جن کے سر بھوجل رہے نماز سے سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتے ابھی نصر پڑ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آگئی مغرب گھر کے پہنچے تو پھر اشاقی آگئی تو کئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویاں نے آتا چکی ہے ابھی تو پڑ کے آئے ہیں تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں مسجد میں سے ابا بیٹھ جاتے ہیں ایک نماز پڑی اب دوسری پڑ کے جائیں گے دوسری پڑی تب تیسری پڑ کے جائیں گے اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے کہ ابھی تک ازان نہیں ہوئی اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کو ازان کے لئے کہتے تو کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو امارے دل کو راحت پہنچاؤ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نا نماز کو جعلت قرار تو این ہی فی صلات میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تو یہ دل کا قرار ہے راحت قلب محمد ہے صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یہ میراج کا طوفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا